بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنا ٹوڑی ڈیجشل اور میں ہوں عدان زفنہ عزید آج کی کہانیاں پیر خطیب علی حسین بادشاہ سرکار اور اقرار الحسن کی جس طرح سے پیر خطیب علی حسین بادشاہ سرکار اپنی کرامت سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اقرار الحسن نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے اور وہ ایک شخص کا علاج کر رہا ہے جس طرح سے پیر خطیب علی حسین بادشاہ سرکار لوگوں کے موہ سے سنیاں کیلے اور گولیاں نکالتے تھے اقرار الحسن بھی ایک شخص کے موہ سے سنیاں کیلے اور گولیاں نکال رہا ہے جس طرح سے پیر خطیب علی حسین بادشاہ سرکار لوگوں کی آنکھوں سے چین نکالتے ہیں اقرار الحسن بھی اسی طرح سے ایک شخص کی آنکھوں سے چین نکال رہا ہے جس طرح سے پیر خطیب علی حسین بادشاہ سرکار خون کے آنسوں کا علاج کرتے تھے اقرار الحسن نے بھی وہ علاج کرنے کا دعویٰ کیا ہے حقیقت ہے کیا آخر اقرار الحسن پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے اقرار الحسن کی بات کی جائے تو اقرار الحسن کو اپنے پندرہ سالہ صحافتی کیریئر میں کبھی بھی ایسی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی کہ انہوں نے کوئی سٹنگ اپریشن کیا ہو تو اس کے بعد انہوں نے مافی مانگی ہو جا پیر انہوں نے سٹنگ اپریشن کیا ہے پوری تحقیقات کے ساتھ سٹنگ اپریشن کیا ہے اور انہوں نے بہت سے بابوں کو اور بہت سے مافیاس کو بے دکاب کیا ہے اب باری ہے پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کی پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت مقبولیت حاصل ہے اور ان کے مریدین کی ایک کسی ارتداد پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہے بہت سے لوگ ان کے استانوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر فیضیاب ہوتے ہیں انہیں شفاہ ملتی ہے پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کا کہنا ہے کہ اگر آپ میرے پاس ساتھ چکر لگائیں گے آپ کو کوئی بھی بیماری ہوگی تو اس کا علاج ہو جائے گا وہ اپنی کرامت سے اس کا علاج کر دیں گے ان کے دو دربار ہیں ایک دربار ان کا کلر سیدھا پر موجود ہے جبکہ ایک دربار ان کا بلاورا شریف میں موجود ہے پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کا دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چھ چکر وہ کلر سیدھا والے استانے پر اور ایک چکر فائنل بلاورا شریف پر لگائیں گے تو جو شخص جو بھی مرادیں جو بھی بیماری لے کر آئے گا اس کا علاج ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ چھ بار ان کو کلر سیدھا والے استانے پر آنا ہے اور ایک بار ان کو بلاورا شریف والے استانے پر جانا ہے اور اگر پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کی بات کی جائے تو وہ خود کو خاتم النبی ان کا جانشین اور ولی اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بھی بیماری ہوگی وہ اپنی کرامت سے اس کا علاج کر لیں گے لیکن اکرار الحسن تو خود کو ولی اللہ نہیں کہتا وہ تو ان کرامات کا دعویٰ نہیں کرتا اور کیسے انہوں نے ایک شخص کے مو سے سوئیے کیلے اور گنیاں نکالیں اور آنکھوں سے چین نکالیں اور جو خون کے آنسوں ایک شخص کو نکلتے تھے یا کسی کو بھی نکلتے تھے اس کا علاج کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور جب انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی تو پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کے جو مریدین تھے ان کی طرف سے اکرار الحسن کو دھمکی امیز میسیجیز اور کالز ریسیب ہوتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ولی اللہ کو تنگ کر رہے ہیں ولی اللہ کے خلاف یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بے نصب دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت برا ہونے والا ہے اور اکرار الحسن نے پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کو چودہ فروری کا الٹی میٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کے استانے میں جو ان کا بلاورہ شریف میں استانہ موجود ہے وہاں پر آمنے سامنے موجود ہوں گے اور جو قرامات وہ دکھاتے ہیں سیم وہی قرامات اکرار الحسن بھی دکھائیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار سب سے بڑا سٹنگ اپریشن ہونے والا ہے نہ صرف ان کے صافتی کیریئر کا بلکہ ان کی زندگی کا بھی کیونکہ دونوں کو ہی اپنی فیل میں کافی مہارت حاصل ہے بر خطیب علی حسین باشہ سرکار کے بہت سے ماننے والے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا دعوت کرتے ہیں ہمیں صرف ایک دم سے ہی فیدہ اصل ہو گیا ہے ہمیں صرف ایک دم سے ہی ہماری جو بیماری تھی اس کا علاج ہو گیا ہے اگر اقرار الحسن کے پاس جو شواہید موجود ہیں وہ اگر جونٹے ثابت ہوتے ہیں تو اقرار الحسن کی تمام پندرہ سالہ صافتی کیریئر پر کوسٹن مارک آ جائے گا اور اگر پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار اپنے کرامہ دکھانے میں نقام ہوتے ہیں تو ان کو بھی فراتی پیر اور جانی پیر کا خطاب دیا جائے گا اقرار الحسن نے تو پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کے خلاف ویڈیو بنا کر تبلے جنگ بجا دیا ہے اب پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار کی طرف سے انتظار ہے کیا وہ اس ویڈیو کا جواب دیتے ہیں کیا وہ اقرار الحسن کو اپنے استانے پر بھلاتے ہیں کیا وہ کرامات جو اقرار الحسن دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ پیر خطیب علی حسین باشہ سرکار اگر ایک شخص کا علاج کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں اگر وہ اتنے ہی کامل پیر ہیں اگر وہ اپنے کرامات میں اتنے ہی ماہر ہیں تو وہ کسی ہسپیٹل میں جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جائیں یہاں پر بہت سارے معذور لوگوں تو وہ ان کا علاج کیوں نہیں کر دیتے وہ کسی دس مہینے میں یا پانچ مہینے میں کسی ایک شخص کا علاج ہی کیوں کرتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں جو پری پلینڈ ہوتا ہے مطلب جس طرح سے پھر خطیب علی حسین باشہ سرکار لوگوں کے مو سے سنیاں کیلیں اور گولیاں نکا رہے ہیں یا آنکھوں سے چین نکا رہے ہیں یا خون کے آنسوں کا علاج کر رہے ہیں وہ سب کرامات تو اقرار الحسن بھی دکھا چکا ہے اقرار الحسن بھی اپنی ویڈیو میں ایک شخص کے مو سے سنیاں کیلیں اور گولیاں نکا رہے ہیں آنکھوں سے چین نکا رہے ہیں اور جو خون کے آنسوں ہیں ان کا بھی علاج کا بتا رہے ہیں لیکن اقرار الحسن تو پیر نہیں ہے پیر خطیب علی حسین باشا سرکار اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پیر ہیں اور وہ خاتم النبیین کے جانشین ہیں وہ یہ چیز باہرہ اپنی ویڈیو میں کہتے بھی رہے ہیں لیکن خاتم النبیین کا جانشین ہونا وہ ایک الگ بات ہے وہ تو میں بھی ہوں وہ تو ہر شخص ہی اس چیز کا دعویٰ کرے گا کہ وہ خاتم النبیین کا جانشین ہے لیکن قرامات دکھانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا یہ دو الگ چیزیں ہیں پیر خطیب علی حسین باشا سرکار کی طرف سے انتظار ہے کیا وہ اقرار الحسن کو اپنے استانے پر آنے کی دعویٰ دیتے ہیں کیا وہ قرامات جس کا اقرار الحسن دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے بھی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے آپ کو لمحہ با لمحہ اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے فی الوقت کے لیے اپنے محضبان اناظر فرق اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ